اور لیٹس لکھ اٹھ سیکوینسنگ رول آہ فار ٹو مشین آہ اگر دو مشینز ہیں اور ایک سے زیادہ جابز ہیں تو اس کو ہم کس طرح اس طرح سیکوینس اس کا کیا رول ہم یوز کریں تو ادھر ایک رول ہے جس which is called جانسنز رول آہ جانسن نے اس کو سجیسٹ کیا تھا اس رول کو اس رول کے اندر basically کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ دو سے زیادہ اگر جابز ہوں تو اس کے لیے پھر یہی رول ہم یوز کرتے ہیں یہ total time جو ہے production time and idle time جو کہ waiting time جس کو ہم کہتے ہیں وہ minimize کرتا ہے اس کے اندر رول یہ ہے کہ آپ نے پہلے سارے کے سارے آپ نے جابز list down کر دینے ان کا time وغیرہ وہ each work center میں کتنا time لگے گا دونوں work center کے time آپ list down کر دیں گے and then you choose you look at the total جتنے بھی times آپ نے list down کیے ہوئے ہیں چاہے وہ پہلی machine کے اوپر ہیں یا second machine کے اوپر ہیں ان سب کو آپ دیکھتے ہیں اور اس میں سے جو smallest جس کا بھی time ہوتا ہے اس کو پہلے آپ job کو select کرتے ہیں لیکن ادھر ایک condition ہے اگر تو smallest time پہلی machine کے اوپر ہے تو یہ job جو ہے یہ سب سے پہلے perform ہوگا اور اگر یہ smallest time جو ہے یہ دوسری machine کے اوپر ہے تو یہ job سب سے end کے اندر perform ہوگا اور اس طرح ہم نے assign کرتے جانا ہے یہ دیکھ لیا تو اس کو ہم نے assign کر دیا اور اس کو پھر ہم نے اس میں سے eliminate کر دیا list میں سے پھر باقی jobs کو دیکھا کہ دونوں machine میں جو jobs کے timingز ہیں اس میں سب سے کم time کس کا ہے اور پھر دیکھا کہ اگر وہ پہلی machine میں ہے تو اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے اور اگر دوسری machine میں ہے تو ہم اس سے جو last job تھا اس سے پہلے ہم اس کو perform کریں گے تو اس طرح کرتے ہوئے we will move to the center of the یہ list تو اس کے اندر پھر ہم اس کو یہ ہمارا sequence بن جائے گا تو let's look at basically کہ یہ جو کس طرح ہم نے کرنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو ہمارا جب ایک job کر دیا ہے تو پھر second اور third پھر سے کریں گے اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کو ہم list down کریں گے تو وہ پوری list تیار ہو جائے گی تو اس کی example ہم next module کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح handle کرنا ہے